پارٹ ٹوئنٹی نائن کے سٹارٹ میں یہ یو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ٹائگر کا گوست وہاں آ جاتا ہے یہ یو اسے دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ ڈر کے آگس کے پیچھے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کے آگس ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے مگر وہ گوست اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا یہ دیکھ کے سب یہ یو پہ ہسنے لگتے ہیں وہ اسے ڈر بوک پلانے لگتے ہیں مگر یہ یو نے کہتا ہے کہ میں تو تم سب کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اچانک حملے پہ تم لوگ کیسے ریاکٹ کرو گے یہ سن کے آکس کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر آپ ٹینشن نہ لو میں ہر گوست سے آپ کی رکشہ کروں گا یہ سن کے سب ہی وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں یہ یو میس یین کو کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ پکر لو میں تمہیں صحیح سلامت آگے لے جاؤں گا مگر میس یین ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے تب ہی ایک سپائیڈر اس کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کے وہ ڈر جاتی ہے وہ وہیں پہ گرنے والی ہوتی ہے مگر یہ یو اسے بچا لیتا ہے کیونکہ یہ یو کا ہاتھ میس یین کو بچاتے وقت اس کی ویسٹ پہ چلا گیا تھا اس لئے میس یین اسے اپنے ہاتھ کو ہٹانے کا کہتی ہے مگر یہ یو اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ دیکھ کے میس یین اسے ایک زور کا مکہ مار دیتی ہے جس سے یہ یو اپنا ہاتھ اس کی ویسٹ سے ہٹا لیتا ہے میس یین پھر سے اسے ایک اور مکہ ماننے والی ہوتی ہے تب ہی یہ یو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگتا ہے جس سے میس یین اس کی مسکرات دیکھ کے شرما جاتی ہے اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے شرما رہے ہوتے ہیں تب ہی انکل شین بیچ میں آ کے ان کا ہاتھ چھڑا لیتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ گفہ کی طرف لے جاتا ہے اسی بیچ جینین سینٹ ایک بندے پہ اٹیک کر دیتا ہے وہ اپنی سوڈ سے اس کی باڈی میں زہر ڈال دیتا ہے جس سے اس کی وہیں پہ دیت ہو جاتی ہے ادھر یہ یو اور باقی سب گفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انکل شین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ وہیں پہ زمین پہ گر جاتا ہے یہ دیکھ کے آکس ریویل کرتا ہے کہ انکل شین کی یہ حالت ٹیرن شاک کی وجہ سے ہوئی ہے یہ سن کے یہ یو اپنی انرجی کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے وہ انکل شین کا مزاق بڑھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار کہا تھا کہ آپ بھوڑے ہو چکے ہو اس لئے ٹریننگ کرو ورنہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ یہ یو کی باتیں بہت ہی کڑوی تھیں اس لئے انکل شین کا سارا دھیان اس کی باتوں پہ چلا جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کے یہ یو اپنی انرجی کو اس کی بارڈی کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے انکل شین ٹرین شاک سے فورا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے میس یین بہت خوش ہو جاتی ہے اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی وہ بندہ جسے جین یون سینٹم مارا تھا وہ ان کے سامنے پڑھا ہوتا ہے کیونکہ وہ مرا ہوا تھا اس لئے یہ دیکھ کے سب شاک رہ جاتے ہیں اب سب اس ڈیڈ بارڈی کو چھوڑ کے گفہ کے اندر چلے جاتے ہیں اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں اس گفہ کی انرجی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے تب ہی جین یون سینٹ کے دو سٹوڈنٹس ان پہ پیچھے سے اٹیک کر دیتے ہیں مگر یہ یو اپنی پاور سے ان سب کو بچا لیتا ہے یہ دیکھ کے وہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر تم سب کو اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے فوراں چلے جاؤ بننا ہم ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالیں گے یہ سن کے یہ یو اوکس کو ان سے فائٹ کرنے کے لیے آگے بھیج دیتا ہے اوکس کو اپنی طرف آتا دیکھ کے وہ دونوں اوکس پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں مگر اوکس ایک ہی پنچ سے ان دونوں کو ہٹ کر دیتا ہے اوکس کی پاور دیکھ کے دونوں ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جین یون سینٹ تم سب سے اس بیستی کا بدلہ لے گا یہ کہہ کے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اسی بیچ زین یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے یہ یو اس کی آہٹ محسوس کر لیتا ہے وہ اسے پکڑ کے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی زین اسے کہتا ہے کہ میں اس گفہ کے سب ہی راستے جانتا ہوں اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں تم سب کو تمہاری منزل تک لے جاؤں گا سب کہتے ہیں کہ یہ جین یون کی کوئی چال ہے مگر یہ یو کے مائنڈ میں کچھ اور ہی تھا وہ فوراں راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جین یون کی مدد سے مو گو شین کی لوکیشن کو جانا چاہتا ہے تاکہ اس سے بی بی پی کے لوگوں کی موت کا بدلہ لے سکے اب سب اس گفہ کے فرسٹ لیئر میں پہنچ جاتے ہیں زین سب کو بتاتا ہے کہ اس لیئر کی پاور بہت سٹرونگ ہے اگر کام پاورولہ بندہ اس کے اندر گیا تو اس کی وہیں پہ دیتھ ہو جائے گی یہ سنکے یہ یو انکل شین کو دھکا دے دیتا ہے جس سے وہ فرسٹ لیئر کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کہ انکل شین غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یو پہلے تم میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اب وہ میری جان لینا چاہتا ہے یہ کہتے ہی انکل شین وہیں پہ بیوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے آگس اسے چک کرنے لگتا ہے جس کے بعد ریویل ہوتا ہے کہ انکل شین بیوش ہونے کا ناٹک کر رہا تھا کیونکہ ان دونوں کی پاور فرسٹ لیئر کی پاور سے زیادہ تھی اس لئے دونوں کی جان بچ جاتی ہے یہ دیکھ کے سب وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں اسی بچ وہ دونوں جین یان کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ جین یان نے ان دونوں کو یہ یو اور باقی سب کو ماننے کا کہا تھا اور وہ دونوں اس کام کو پورا کرنے میں ناکام رہے اس لئے جین یان یہ سن کے غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ان سب کو میں خود ماروں گا ادھر وہ سب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی میس یین کو سردی لگنے لگتی ہے جس سے زین اسے بتاتا ہے کہ یہ سب کولڈ انرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر تم کسی کو گلے لگا لو تو اس سے تمہاری سردی دور ہو جائے گی یہ سن کے یہ یو اسے گلے لگانے کی آفر دیتا ہے مگر میس یین ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے تب ہی انکل شین پہ اس کولڈ انرجی کا اثر ہو جاتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے کیونکہ اس کولڈ انرجی کی پاور بہت زیادہ تھی اس لئے سب انکل شین کو وہیں پہ رپنے کا کہتے ہیں مگر انکل شین کہتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں تم سب کے ساتھ آگے چلوں گا یہ سن کے یہ یو پھر سے اسے تنگ کرنے لگتا ہے وہ اسے فادر ان لاب کہہ کے بلانے لگتا ہے یہ سن کے انکل شین غصہ ہو جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کے یہ یو پھر سے اپنی انرجی اس کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے وہ کولڈ انرجی اس کی باڈی سے ختم ہو جاتی ہے اپنی باڈی سے کولڈ انرجی کو ختم ہوتا دیکھ کے ایلڈر شین حیران رہ جاتا ہے اور پھر یہ یو کو کہتا ہے کہ بھلے ہی تم نے میری ہیلپ کی ہے لیکن میں تمہیں تھینکس نہیں کہوں گا یہ سن کے یہ یو وہاں سے آگے کی طرف چلا جاتا ہے اسی بھی جین یان اور اس کے دونوں سٹوڈنٹس گفہ کے رکشکوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ ایک ایک کر کے انہیں ماننے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک اپنی جان کی بھیک مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس گفہ کے سارے ٹریجر تمہارے حوالے کر دوں گا لیکن میری جان باقش دو یہ سن کے جین یان کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں یہاں سے زندہ جانے دیا تو تم باہر جا کے سب کو میرے بارے میں بتا دوگے جس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا مگر سینٹ اور اس کے سٹوڈنٹس اس پہ یقین نہیں کرتے وہ اسے مارنے والے ہوتے ہیں تب ہی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں فارمیشن کو سالو کرنے میں تمہاری ہیلپ کروں گا صرف یہی نہیں میں تمہیں سپیرٹ لپوٹ تک بھی لے جاؤں گا حالانکہ یہ سودہ ان کے لئے بہت فائدہ کا تھا مگر سینٹ پھر بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا وہ اپنی انرجی سے اس کی بارڈی کے اندر زہر ڈال دیتا ہے جس سے اس کی وہیں پہ دیت ہو جاتی ہے ادھر گفہ میں جیسے جیسے سب آگے بڑھتے جا رہے تھے اس گفہ کی انرجی اور زیادہ سٹرونگ ہوتی جا رہے تھے جس سے یہیو اور باقی سب بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے تب ہی یہیو زینٹ سے پوچھتا ہے کہ ہم سب اس انرجی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں لیکن تم اتنی آسانی سے کیسے آگے جا رہے ہو یہ سنکے زینٹ کہتا ہے کہ میں ایک سینٹ ہوں اس لئے اس انرجی کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اصل میں زینٹ نے اپنی بیک پہ ٹاوپ لیٹس لگئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس گفہ کی انرجی کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اب سب اس گفہ کے سیکنڈ لیئر کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں کی انرجی فسٹ لیئر سے کئی گناہ زیادہ تھی یہ دیکھ کے سب اپسیٹ ہونے لگتے ہیں تب ہی آکس کی نظر اس گفہ کی دیواروں پہ پڑتی ہے جس پہ ٹاو مارکس لگے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے یہ یو کو ایک آئیڈیا آ جاتا ہے وہ اپنی انرجی سے فورچون فرمولا کی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس سے وہ ٹاوپ لیٹس بنا لیتا ہے اور انہیں سب کی بیک پہ لگا دیتا ہے اب جیسے ہی وہ ٹاوپ لیٹس ان سب کی بیک پہ لگتی ہیں اس گفہ کی انرجی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ سب آسانی سے موو کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے زین یہ یو سے پوچھتا ہے کہ تم نے ٹاوپ لیٹس کو بنانا کہاں سے سکھا جس پہ یہ یو کہتا ہے کہ ٹاوپ لیٹس وہ کیا ہوتی ہیں یہ سن کے زین آگے چلا جاتا ہے اب یہ یو کو اس پہ شک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ضرور اس کے پاس ٹاوپ لیٹ ہوگی اس لئے یہ آسانی سے ہم سے آگے جا رہا تھا یہ دیکھ کے یہ یو زین کی بیک پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے اس کی ٹاوپ لیٹ ٹوٹ جاتی ہے اب جیسے ہی وہ ٹاوپ لیٹ ٹوٹتی ہے زین نیچے گر جاتا ہے اس گفہ کی انرجی اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی وہ سب سے ہیلپ مانگنے لگتا ہے مگر کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا اسی بیچ ایک بندہ سپیرٹ لیکویڈ کو لے کے وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے جس سے وہ سپیرٹ لیکویڈ اس کے ہاتھوں سے گر کے یہ یو کی طرف آ جاتا ہے یہ دیکھ کے میس یین اس سپیرٹ لیکویڈ کو اٹھا لیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پار ٹوئنٹی نائن یہی پہ اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو پار ٹوئنٹی نائن کے ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کے اپیسوڈز کو بھی ایکسپلین کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تینک یو